بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا بھر میں جہاں بھی میرا چھوٹا سا پاکستان ہے میرا ڈائسپورا ہے ہماری کمیونٹی ہے مسلم اموہ ہے مین لینڈ ہے ہماری سب کے لیے خیر کی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اپنے کرم میں رکھے آپ پہ نائتیں جاری اور ساری رکھے اور عالم انسانیت کی بھی خیر آج پاکستان کے حوالے سے سب سے بڑی بات جو میں پچھلے مسلسل چار دن سے کہہ رہا ہوں اس وقت منظر نامہ ایسا تھا کہ کبھی کبھی کوئی پوچھتا تھا کیسے ہوگا اور کبھی کوئی پوچھتا تھا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو آج اس کے سب کے جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں پہلا میرا جواب یہ ہے کہ کل ایک ایسا دن آگیا ہے جس پہ دو بڑے فیصلے ہونے ان میں سے ایک فیصلہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے آپ کے کپتان کے پاس ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ کل عمران خان ملتان کے اندر ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے جو تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا سہود پنجاب کی بھی اور پنجاب کی بھی اور پوٹھوار کی بھی اس جلسے کے اندر عمران خان نے دینی ہے تاریخ لانگ مارچ کی آج کی رات گزرنے نہ پائے کہیں یہ اس وقت حال ہے جو امپورٹڈ ہے اور اس کی ٹیم ہے اس کا آج دن بھی ان کے لیے پریشان کن تھا اور حیران کن بھی تھا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور جو اس کا بھائی ہے آج پرائیم منسٹر جو امپورٹڈ ہے اس نے بھی ساری محصوفیات کینسل کی اور مسلسل وہ فون پہ اپنے مفرور بھائی کے ساتھ لگا رہا مفرور بھائی آج بہت پریشان تھا اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا یہ ہے کہ کل جو جلسہ ہوگا اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ انشاءاللہ عزیز کل عمران خان اسلام آدھ کے حقیقی آزادی لانگ مارچ کی کال دیں گے کل انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ہر شہری خوابو کسی دوسری سائٹ کے کب بچی بچہ بین بیٹی لڑکا بذرگ ہو وہ انشاءاللہ شریک ہوگا اور آپ دیکھیں گے کس طرح سے لوگ شریک ہوں گے اور وہاں سے اگر کال آ جاتی ہے لانگ مارچ کی تو پھر ایک پاکستان کے لیے نیا سیناریو ہے انقلاب کا اگلا مرحلہ جو جاری ہے وہ شروع جائے گا لیکن اس کو آج کی رات امپورٹنٹش لیے بھی ہے کہ بہت ساری جگہ پہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کہ الیکشن اناؤنس کر دیا جائے تاکہ وہ ملک جس کو پانچ ہفتوں میں ڈبو کے رکھ دیا ہے وہ ایکانومی جس کو برباد کر کے رکھ دیا ہے امپورٹنٹ ٹیم نے اور وہ دو شروعانیاں شوق پورا کرنے کے لیے انہوں نے پورے ملک کو دعو پہ لگا دیا ہمارے تین ایسٹس جن کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں ان کو بھی تو اس لیے الیکشن میں نے دو دن پہلے کر رہا تھا کہ آ آ نہیں رہا بلکہ آ چکا ہے تو آپ جان لیجئے کہ الیکشن کسی وقت بھی اناؤنس کیا جا سکتا ہے اور جان نہیں ہے کسی میں بھی کہ انشاءاللہ اور عزیز پاکستان کے بیس کروڑ لوگوں کے حقیقی نمائندے کو اور اس کے ساتھ نکلنے والی پوری قوم کو وہ روک سکیں اگرچہ جو انہوں نے ایک لسٹ بنائی تھی وہ لسٹ اس میں سے تقریباً تین سو لوگ اسلام آباد کے اور چار سو لوگ پھر پورے ملک کے جن کو جن کی نظر بندی لیکن ہر نظر بندی چیلنج ہو سکتی ہے اور ہر نظر بندی کو question کیا جا سکتا ہے اس کی grounds کے اوپر یہ کوئی ground نہیں ہے کہ ایک بندہ popular ہے یا ایک بندہ جلوس نکالنا چاہتا ہے اس کو میں preventive detention میں ڈال دوں اور اس کو بند کر دیا جائے یہ حکومت نہیں کر سکتی ایک یہ ہو گیا so election is coming ladies and gentlemen یہ میں آپ کو خوشخبری دینا چاہ رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ کل election commissionہ پاکستان نے یعنی کل اس کو پورے تیس دن جو constitution جتنا لٹکا سکتے تھے لٹکا دیا آئین کو جتنا رولا سکتے تھے وہ سارا کچھ سلسلہ کل ختم ہو جائے گا اور کل اگر وہ judgment نہیں دیتے تو جو disqualification کا پاکستان طریقہ انصاف نے defectors 26 کا پنجاب کے بارے میں جو declaration دیا ہوا party head کی جانب سے آئین کے article 63 ایک جس کی کل judgment آئی تھی دو دن پہلے judgment آئی تھی وہ میں آپ کو ساری detail بتا چکا ہوں اس کے تحت وہ declaration final ہو جائے گا اور لوٹوں کے vote پہلے ہی انہوں نے کہا کہ count نہیں ہوں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حکومت وہاں پہ ختم ہو چکی ہے جو imported two ہے اور junior شعباز کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایک بڑا پیش منظر کل کے بعد آپ کے سامنے آئے گا پسے منظر کی باتیں بہت ساری ہیں جو میں سن بھی رہا ہوں میں دیکھ بھی رہا ہوں ان کا حصہ بھی ہوں آتا جاتا بھی ہوں لوگ بھی میرے پاس آتے جاتے ہیں میں آپ کو اس کا نتیجہ ہمیشہ بتاتا ہوں میں تفصیلات میں نہیں جاتا کبھی بھی یہ ایک پہلو تھا آپ کے ملک کی صورتحال کا جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا اب دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس وقت گورنڈ نام کی کوئی چیز سرے سے پاکستان میں موجود نہیں ہے اور یہ زیادہ لمبار سا نہیں چل سکتا وہ سارے کے سارے لوگ جو پہلے کہتے تھے کہ فوری الیکشن ہونا چاہیے لیکن عمران خان نے الیکشن کو جب اناؤنس کیا اسیملی کو جب ڈیزول کیا سادر کو ایڈوائیس بھیجی اس وقت انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو ٹائم پورا کریں گے آج ایک اور بہت بڑا اقدام ہو گیا پاکستان میں سپریم گوڈہ پاکستان کے اندر اور اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں اگر آپ تقریباً ڈائی افتے پہلے دیکھیں گے تو میں نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک وائٹ پیپر اس گورنمنٹ کے خلاف شائع کیا تھا عمران خان صاحب نے میں نے برگیڈر مصدق ہم نے تیار کر کے پھر ایک پریس کانورنس کی جس میں قوم کے سامنے رکھا وہ ہم نے بہت ساری جگہ پہ بھی وہ جو وائٹ پیپر تھا اس وائٹ پیپر کے تین امپورٹن نکتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا نکتہ یہ تھا کہ چالیس سے پینتالیس عرب روپے کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کے کیسز ہیں جو سالہہ سال سے بند پڑے ہوئے ہیں فائلوں کے اندر فائلوں کے اوپر پانی کا گلاس اٹھا خالی کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ فائلیں خراب ہوتی رہیں دوسرا یہ ہوا کہ اسی کے اندر سے یہ بھی خبر آئی تھی اس وقت کہ لوگوں کو دھمکیاں دی جاری ہیں یہ امپورٹن گارمنٹ آنے کے بعد آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے دن کے ایک وجہ ہیرنگ کی وہ جو پہلا تھا وہ سوہ موٹو نوٹس نمبر وان آف ٹوئنٹی ٹو تھا آج ایس ایم سی ٹو انہوں نے سنا اس میں چار بڑی چیزیں سامنے ہیں ایک یہ کہ اب نواز شریف کے پاکستان میں واپسی کا راستہ بند ہو گیا ہے اس لیے کہ اس کے بھائی نے آج کہا ہے کہ میں بچوں کے کھانے کی چیزیں بھی اس میں ہیں خواتین کے استعمال کی چیزیں اس میں ہیں بزرگوں کی چیزیں اس نے کہا یہ ساری ان کی امپورٹ پر میں پابندی لگا رہا ہوں تو اپنے علاوہ امپورٹنٹ نے ساری امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس کا بھائی بھی امپورٹ نہیں ہو سکتا تو دوسرا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس وقت پریشانی کا ان کا عالم ہے اس میں ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ پہلے کہتے تھے ہم جس دن آئیں گے شہباز کی اور شہباز کی سپیڈ دیکھنا اور وہ سپیڈ ایسی ہے کہ ابھی تک وہ پیٹرولیوم پرائسز کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکے ایک طرف وہ کہتے تھے کہ ادارے نیوٹرل رہنے چاہیے ان کو حکومتی اور سیاسی معاملات سے الگ رکھیں گے دوسری طرف انہوں نے آتے ہی یہ کہا ہے کہ ادارے ہمارے ساتھ بیٹھیں فوج بیٹھیں آئی ایس آئی بیٹھیں باقی سارے ادارے بیٹھیں اور پیٹرول کی قیمت متین کرنے کے لیے وہ ہماری مدد کریں آپ نے اس سے بڑا کوئی ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ کتنے شہباز سپیڈ کا کیا حال ہے یہ کتنی اچھی گورننس کرتے ہیں یہ فیصلہ سازی کتنی تگری کر سکتے ہیں آج آپ ڈان کی سٹوری نکال کے بے شک دیکھ لی جگہ اور جتنے بھی اکانومسٹ سے وہ سارے بول رہے ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن کا صدر بولا ہے اس نے کہا کہ عمران خان کے دور میں جو پچھلے پچھتر سال میں ہوتا کیا تھا کہ ایاشی کی چیزیں ہوتی تھی اور ٹریڈنگ کی جاتی تھی لیکن انڈسٹری اور پروڈکشن پہ توجہ نہیں دی گئی اور انڈسٹری اور پروڈکشن پہ توجہ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم صرف تین سال اور کچھ مہینے کے عرصے میں بھارت سے مقابلہ کر رہے ہیں ہم وائٹنام سے مقابلہ کر رہے ہیں جو ایکسپورٹس ہیں ان میں اور بنگلہ دیش سے بھی وہ حصہ یہ ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈرز جاری کی انہوں نے ایک سناولہ باسی صاحب ہیں بڑے پڑے لکھے اور بڑے دلیر قسم کے آفسر تھے وہ تھے ڈی جی ایف آئی اے ان کو اٹھا دیا ایک لاہور سے نیب کے عددار کو اٹھا کے پنڈی لائے گیا ساری انہوں نے ٹرانسفرز جو ہیں ہولڈن اپنس کر دی ہیں اب ان کا کوئی اثر واقعی نہیں رہا دوسرا انہوں نے سارے لا آفیسز چاروں صوبوں کی ان کو بھی حاضری کے لیے کہا اور ان کو نوٹس ڈیاری کیا تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ عدالت ہیں جن کے پاس مقدمات ہیں وہ مقدمات کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹڈ جسٹس ڈینائیڈ کہ انصاف سے انکار ہوگا اگر اس میں تاخیر ہوگی جس کا سادہ مطلب یہ ہوا تو انہوں نے ان کی توجہ بھی دلوائی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری سپرٹیننٹس یعنی نگرانی میں آتے ہیں ایک اور جو بڑی بات تو انہوں نے کہا ریکارڈ سارے کیونکہ دو خبریں آئی تھی ایک تو آئی تھی کہ کوئی آٹھ دس ہزار روپیہ انعام دیا ایک گارڈ کو کہ کوئی اندر سے بندہ نائب کا وہ چوری کر کے ریکارڈ لے کے جا رہا تھا دوسری خبر یہ ایک ٹیلویزی نے چلائی دوسری خبر جو مصدقہ آئی وہ یہ تھی کہ یہ جو ریکارڈ تھا یہ سارا سارا اٹھا کے موڈل ٹاؤن کے دو گھروں میں پہنچا ہے آپ کو پتہ ہے موڈل ٹاؤن کے دو گھر جس کا سورس آف انکم ان کے پاس نہیں ہے ابباجی تو گوال منڈی میں رہتے تھے نیچے بار افغانہ تو اوپر رہتے تھے تانہ نہیں ہے حقیقت ہے اس لئے ہمیں بیان کرتا ہوں رپورٹیڈ حقیقت ہے اس لئے میں نے آپ کے سامنے رکھیے اب آگے چلیے کہ ایک انہوں نے یہ بھی ہوا پھر کہ تفتیشی ایک اسپطال میں دوسرے موت کے موہم ہیں اور پھر یہ بھی ہوا کہ انہوں نے یہ ریکارڈ صرف وہاں پہ نہیں رکھا بلکہ انہوں نے اپنے گھر کے لوگ پروسیکیوشن کے انچارج لگائے جنہوں نے عدالتوں کے اندر جا کے کہا کہ کیس اگر ختم کر دیا جائے تو ہم کو کوئی انکار نہیں ہے اس وقت انشاءاللہ والعزیز الیکشن کی آمد آمد ہے اس وقت انشاءاللہ والعزیز امپورٹڈ اور جتنے بھی کرپٹولے کے کرمینلز کرائم منس سے سمیت بیٹھے ہوتے ہیں ان کے جانے کی جامد جامد ہے اور اس وقت پاکستان کے لیے ایک بار پھر جو حقیقی لیڈر ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیرے ہوئے دلوں کی محبت اور کوشش کی وجہ سے وہ دروازے کھلتے جا رہے ہیں اور اچھا موسم لوٹ کے آ رہا ہے آج اسلامباد میں بہت اچھا موسم تھا تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی آپ جہاں بھی اپنے آپ کو بھی اور اپنے پیاروں کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ نے وہ اتنا کریم ہے کہ جو آپ نے مانگا وہ تو عطا فرمائے گا جو آپ اور میں نہیں مانگ سکتے وہ تو جانتا ہے دلوں کے حال وہ عطا فرمائے سب سے پہلے پاکستان کو پھر آپ سب کو اور پھر ہمیں بھی خوش رہیے کل پھر خوش کروں گا آپ سے بات کرنے کی it's a big day tomorrow آج کی رات گزر نہ جائے کہیں رو رو کے گاغا کے سنا سنا کے آج پورا دن گزارا ہے دونوں بائیوں نے اور ان کے سارے چور ٹبر دیں پاکستان پہندہ بات محلیہ